وہ نہ صرف کہتے تھے اب لگتا ہے کہ وہ اس پہ یقین رکھتے تھے کہ ان کے پیسے جو ہے نا ادھر 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 سب بارشیں ہوں گی ڈالروں کی وہاں سے آئیں گے جو انہوں نے کرپشن کا پیسہ بچانے کا سوچا تھا اگر وہ ایف بی آر کے پانچ سو ارب کے ٹیکس ریمنیو شورٹ فال کی اگر آڈٹ کروالے نا انڈی پینڈنٹ لے کسی بندے کو دے کے تو وہ چور پکڑ لیں گے میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ آٹومیٹک شورٹ فال نہیں ہو سکتا مجھے یقین ہے میں کنوینس ہوں اس کے اندر لوگوں نے مال بنایا ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے آپ کی ایمپورٹ ایک سو بیالیس روپے پہ کیلکولیٹ ہو رہی ہیں پہلے ایک سو چار پہ کیلکولیٹ ہو رہی تھی ففٹی پرسنٹ ریمنیو ایمپورٹ سٹیج پہ آتا ہے اور یہ پانچ سو ارب کی ٹیکس ریمنیو شورٹ فال دکھا رہے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا نا ہمیں امپاسیبل ہے تو یہ سر یہ زبیر صاحب یہ کوئی نئی سائنس ہے اس کے اندر کوئی کنڈی ڈھونڈے ہیں اس کے اندر سے یہ اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں نئی سائنس ہے کیونکہ سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی چیزیں تو آپ نے کہا آٹومیٹکلی فائدہ ہونا تھا جہاں اس کے ایکنومک نقصانات تھے ایکسچینج ریٹ ڈی ویلیو کرنے کے ڈیوٹ بڑھنے کا آج ہی کی تاریخ میں آپ کے ناظرین کے لیے چھے سو چھاسٹھ بلین روپے کا کرزہ بڑھ گیا ہے ایسے کرزہ بڑھتا ہے وہ جو عمران خان خود پوچھ دیتے نا یہ کیسے بڑھ گیا ہے اور پورے قوم کو منطرہ بتاتے تھے اب اگر آپ کی آپ نے کہا امپورٹ سٹیج پر اتنا چالیس سے پچاس فیصد ٹیکس کولیکٹ ہوتا ہے پینتیس فیصد سے چالیس فیصد آپ کی ڈی ویلیویشن ہوگی تو اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے تو یہ جب کہتے نا کہ ہم نے کنٹین کیا ہے کنٹین کرنے کے نقصانات بھی تو دیکھیں نا تیتیس بلین ڈالر جی ڈی پی آپ کی کم ہو گئی ہے آپ کا ٹیکس ریبنیو کم ہونا شروع ہو گیا بیکوز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کنٹین کیا ہے ایکانومی کو کہ اس کو آدھا کر دی ہے بھر کیوں آدھا کر دی ہے کیوں انفریشن بڑھا دی ہے کیوں آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا تھا اور یہ کس منصوبے کے ساتھ ہو رہا تھا اور آل سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی ندیم اگر شروع میں یہ بتایا جاتا کہ جی ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانا دوسری طرف اس کا جو اثر ہوگا انٹرسٹ ریٹ بڑھانا کاؤسٹ آف آپریشنز بڑھانا امپورٹ کو کم کرنا ٹیکس ریونیوز پر اس کا ڈیریکٹ اثر کرنا انیمپلائیمنٹ بڑھانا یہ کس پورا ایک منصوبہ ہونا چاہیے تھا اور یہ ہم اس سے ایسے آگے شورٹ ٹرم میں میڈیم اور لانگ ٹرم میں نکلیں گے سب چیزیں انڈیپینڈنٹ ٹھو رہی تھی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کسی کو امپلیکیشنز نہیں سمجھتی وہ سمجھتے تھے کہ ایک سوچ ہوتا ہے جس کو آپ نے آن کرنا ہوگا تو تین فیصد سے چھ فیصد آپ کی گروتھ ریٹ چلی جائے گی اور تمام مسائل حالوں نے شروع ہو جائیں گے اور ٹیکس ریونی بڑھنا شروع ہو جائے گا I think they got it completely wrong that was based on wrong lack of preparation انیس اگست کو ندیم میں last point اپنا کہہ دوں انیس اگست کو حکومت میں آ چکے تھے عمران خان یہ نہیں تھا کہ حکومت سے پہلے کوئی political speech کر رہے تھے اس دن قوم سے ایڈرس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی شرم آئے گی مجھے تو شرم آئے گی کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس یا دوست ممالک کے پاس جائیں اور دس دن کے بعد اس جہاز میں بیٹھ کے جو انیس اگست کی speech میں ذکر بھی کہا تھا کہ میں کبھی نہیں استعمال کروں گا کہ میں اس میں بیٹھ کے سعودی ارابیہ کے پاس گئے تھے